بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایسے قرآن واسط نقوی نائن جیم سیلنگ کی طرف سے اور قرآن پاکی اس آیت کے میں صداق کے کل ہاتو برحانکم انکن توم صادقین اگر تم سچ ہو تو بادلیل کے ساتھ کیا گرو آج میں آپ سے چھوٹے سے ایک معلوماتی موضوع کے اوپر کہ وہ موضوع جو ہے وہ آپ کو بہترین آپ کے لیے نالج میں اضافے کا باعث بنے گا کہ شیطان لائن نے جب اللہ جلشانوں کا حکم سے انکار کی اور لائنٹ ہے تو اس نے اللہ تعالی سے کچھ چیزیں مانگی اور وہ اس کو چیزیں عطا کی گئیں چیزیں دی گئیں جس میں سے اس نے ایک چیز مانگی کہ میں انسان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا اس کے آگے سے بھی حملہ کروں گا اس سے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا اس کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا اس کے بائیں سے بھی حملہ کروں گا تو یہ جو حملے تھیں شیطان کے وہ بیسیکلی بتات ہوگی کہ انسان پر چاروں طرح سے وہ حملہ آور ہوگا لیکن یہ آج تک ہمیں کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ وہ چار سنتیں کون سی ہیں جہاں سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے کیا وہ فرنٹ سے آکے آپ کے موں پر کوئی گھوسا مارتا ہے یا بیک سے کوئی لا ترسید کرتا ہے یا سائیڈ سے کوئی سائیڈ کیک آتی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس شیطانِ لائن نے بہت ایک زبردست قسم کی حکمت حملی اپنی اپنائی ہوئی ہے اور اس کے جو حملے ہیں اس سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تاکہ وہ حملے آپ کو پتا چل جائیں تو آپ ان سے بچ سکتے ہیں اور ویری ایزلی بچ سکتے ہیں کیسے بچ سکتے ہیں میں صرف سے پہلے آپ کو ان حملوں کی نشان نہیں کر دوں وہ کہتا ہے کہ میں انسان پر آگے سے حملہ کروں گا تو اس جو وہ کہتا ہے کہ میں آگے سے حملہ کروں گا تو اس آگے سے مراد یہ ہے کہ آگے آنے والی چیز کیا ہے آگے آنے والی چیز ہے کیامت روز محشر جس دن آپ نے ہر چیز کا جواب دے ہونا ہے تو وہ شیطانی یہ کہتا ہے کہ میں انسان کے ذہن سے روزہ محشر کا خوف نکال دوں گا اس عدل و انصاف کے دن کا خوف نکال دوں گا تاکہ انسان اس دنیا میں تمام برائیاں کرے کہ آگے جو ہوگی وہ دیکھی جائے گی اور ہمیشہ انسان وہی برائی کرتا ہے برائی میں دھستا ہے کہ جو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل سے خوف نکل چکا ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن جواب دے ہونا ہے میں نے ایک دن اٹنا ہے کیونکہ جو شخص کے ذہن میں یہ خوف ہوگا وہ کبھی غلطان نہیں کرے گا اب اس کا جو پیچھے سے حملہ ہے آگے سے حملہ تو اس کا آخر کا خوف کا مٹا دینا ہے اب پیچھے سے جو اس کا حملہ ہے پیچھے سے حملہ کیا ہے تو پیچھے سے جو اس کا حملہ ہے وہ بیسیکلی وہ پیچھے سے کوئی لا ترسید نہیں کرتا بیسیکلی پیچھے رہ جانے والی چیز کیا ہے تو پیچھے رہ جانے والی چیز دنیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں انسان کے سامنے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کر دوں گا کہ انسان اس کی خوبصورتی میں گم ہو جائے گا اس کی بھل بھلیوں میں گم ہو جائے گا اور میں اس سے کہہ دوں گا کہ یہی دنیا تیری جنت ہے اسی کو اپنی جنت بنا لے اور وہ آخر کے خوف سے پیچھے رہتے ہوئے اپنی اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے چکروں میں لگ جائے گا جو کہ بالکل ہماری وقتی چیز ہے جہاں پر ہم نے وقتی طور پر رہنا ہے اور انہی کے اوپر جو ہم نے عمال اور حساب کی ہیں اس کا حساب کتاب ہم سے آگے جا کر ہونا ہے وہ اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں کہتا ہے کہ ہر چیز کا ہر طریقے سے گھیر لے یہ بھی لوٹ لے وہ بھی لوٹ لے یہ بھی سب کچھ کر لے اور ہم اس دنیا کو اپنی جنت بنانے کے چکر کے اندر اپنی آخرت کا تیاب آنچہ کر لیتے ہیں اور آخرت کو اپنی بھلا بیٹھتے ہیں اور آخرت اپنی ضائع کر لیتے ہیں ہم اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو گم کر لیتے ہیں یہ اس کا پیچھے سے حملہ ہے اب اس کا دائیں طرف سے حملہ کیا ہے دائیں طرف پر کیا ہوتی ہیں دائیں طرف پر آپ کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ کہتا ہے اول تو میں اس کو نیکی کرنے ہی نہیں دوں گا پر اگر یہ نیکی کر لے گا اگر یہ نیکی کر لے گا تو میں اس کی نیکی کو اتنا بڑا بنا درستے سامنے پیش کر دوں گا کہ واہ 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 کتنا عظیم ہے تو کتنا زبردست ہے تو تیرے جتنا نیک انسان ہی کوئی نہیں ہے جو تُو نے کیا یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا واہ واہ کیا بات ہے یعنی کہ میں اسے تکبر میں مبتلا کروں گا نیکی کے تکبر میں نیکی غروب میں مبتلا کروں گا نتیجہ تم اس کی نیکی ضائع ہو جائے گی یہ اس کا دعی طرف سمولہ ہے بائی طرف سمولہ کیا ہے بائی طرف کیا ہوتے ہیں آپ کے گناہ اب بائی طرف سمولہ یہ ہے کہ اول میں اس سے گناہ کراؤں گا اور گناہ کرنے کے بعد کہوں گا لو یہ تو بڑی چھوٹی سا کام کیا فلان فلان تو اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے تم نے دیکھ بہت چھوٹا سا حقیر سا گناہ کیا اور حدیث شریف ہے جب تم حقیر گناہ کی اپنی توبہ تائب نہیں کرتے تو وہ تمہارے گناہ کبیرہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور چونکہ آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں تو آپ اس کی توبہ ہی نہیں کرتے جبکہ یہ فرشتے جو آپ کی بدیاں لکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کب یہ مجھ سے توبہ کرے کب یہ توبہ کر لے میں اسی وقت اس کا یہ گناہ میٹا دوں چونکہ انسان وہ توبہ نہیں کرتا نتیجتا یہ اس کا بائیں طرف سے حملہ ہے جو انتہائی پاورفل ہوتا ہے اور جس کے اندر انسان توبہ سے دور ہو جاتا ہے نتیجتا اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے اب یہ چار حملے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں سے شیطانِ لائین کے اب انسان نے یہ کہا کہ ملک کے پروردگار چاروں سمتوں سے حملہ کرنے کا تو نے اس کو حکم دیئے میں اس سے کیسے بچوں گا تو اس پاک پروردگار کی آواز آئی اپنے بندے کے لیے کہ اس نے یہ کہا کہ اے میرے بندے سمتیں چار نہیں ہیں چھے ہیں چار سمتیں اس کو دے دیں دو سمتیں اپنے لیے رکھ لیں کیونکہ وہ دو سمت ایک اوپر والی ہے اور ایک نیچے والی ہے جب تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا تب تجھے بخش دوں گا جب سجدے میں سر جھکا دے گا تب بخش دوں گا تو یہ دو سمتیں اللہ تعالی نے اپنے لیے رکھی آپ کو بخشنے کے لیے اپنے بندے پر رحم کرنے کے لیے تو شیطان کی چاروں سمتوں کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا ہے کہ وہ حملے کیسے کرتا ہے آپ ان سمتوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ لاغو کر لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ میں نے ان حملوں سے کیسے بچنا ہے اور اپنا سر ہمیشہ سجدے میں جھکاتے رہیے اس کے حضور میں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہیے اور یہ دعا مانگتے رہیے انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی بخیریت گزرے گی آپ کی آخرت بھی بخیریت گزرے گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَا